باپ بیٹے رول قدس کے نام سے آمین مسیح یسو میں میرے عزیزو ایک بار پھر پاسٹر روشنلال یونائٹیٹ کنگڈم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور مسیح یسو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں جیسی ورل ٹیلی ویجن پر بھی اور ہمارے کمیونٹی آف کرائیس چرچ یوٹیوب کے چینل پر بھی تو عزیزو کچھ عرصہ آپ کو میرے کچھ پرانے ہی پروگرام دیکھنے پڑے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں دراصل ایسا ہوا کہ میری بیوی خداون میں سو گئی تیرہ جولائے کو تو اس کے بعد جو فیونرل ہوتے ہوتے پورا مہینہ لگ گیا یہاں جیسا کہ یونائٹیٹ کنگڈم میں عام طور پر ہوتا ہے تین چار ہفتے لگ جاتے تو اس لیے میں کچھ ریکارڈنگز نہیں کرا سکا مہمانوں کا آنا جانا اور جو لوگ محبت دکھانے والے لوگ تھے ان کی وجہ سے پھر مجھے تھوڑا وقت نہ مل سکا بارال خدا کی خدمت میں آپ سب کی خدمت میں میں پھر سے حاضر ہوں آج ہم خداون سے جو کچھ سیکھنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنی بائبل اپنے ساتھ رکھیں اور اس سے پہلے کہ میں دعا کروں آپ جلدی سے اپنی بائبل لے لیں تاکہ ہم جو کچھ بھی سیکھنے جا رہے ہیں اچھی طرح سے سیکھ سکیں آئیے اپنے سروں کو جکائیں خداون شکروں کے خدا تیرا شکر عدا کرتے ہیں تیری بھلائیوں کے لیے مہربانیوں کے لیے تیر پیار کے لیے تو بھلا تیری شفت کا تبدیل تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہو زندگی کے مالک اپنے آپ کو تیرے ہاتھ ہمیں دیتے ہیں تیرا فضل تیرا رحم مانگتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تنہیں ہمیں زندوں کے زمین میں رکھا ہے اور اس وقت جب ہم تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو خداون توں سب سے پہلے میرے ساتھ ہو تاکہ میں اپنے مو کو اپنے ہاتھوں کو اپنی سوچوں کو تیرے حضور سرینڈر کر سکو تاکہ میرا انسان غالب نہ اے بلکہ تیرا پاک روح تیرے بچوں سے ہم کلام ہو جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے وہ ہی تیرے بچوں تک پہنچے اور جو لوگ اس وقت تیرے کلام کو سننے اور سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں یا اس کے بعد جو دیکھیں گے انہیں بھی خداون میں تیری حضوری میں دے دیتا ہوں تاکہ خداون وہ سب آج تجھ سے سیکھیں اور تجھے جانے اور تجھے پہچانے یسو کے نام میں آمین تو عزیزو آئیے ہم مل کر آج زبور سو جیہاں زبور نمبر ایک سو پڑھیں گے اور اس میں ہم اس کی کیونکہ ہی پانچ آئیتے تو ہم پانچوں آئیتے پڑھیں گے تو خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے اے اہل زمین سب خداون کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداون کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جان رکھو کہ خداون ہی خدا ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کی چراغہ کی بھیڑے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو عزیزو ویسے تو یہ پڑا زبور ہی نہائیتی خوبصورت باتچیت ہے نہائیتی خوبصورت گیت ہے حمد ہے لیکن اس میں سے ہم نے آج جو غور کرنا ہے وہ اس کی پانچویں آیت پر ہے اور اس پانچویں آیت میں خدا کا ایک ایسا ایٹریبیوٹ یا اس کی جو اس کا جو کردار ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس کے کردار کی خوبی جو ہے جو ویسے تو خوبیاں بیان ہیں لیکن میں ایک خوبی پر آج بات کروں گا تو وہاں لکھا ہے کیونکہ خداون بھلا ہے جی ہاں یہ خدا کی خوبی ہے کہ وہ کیا ہے بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے جی ہاں اس کی جو شفقت ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اس کی وفاداری پشت درد پشت رہتی ہے جی ہاں وہ تھوڑے وقت کے لیے وفادار نہیں ہے بلکہ وہ نسلوں تک وفادار ہے تو عزیزوں آج ہم خدا کی عبدی شفقت کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس آئے ہیں اور اس سے باتیں کریں گے اور اس سے سیکھیں گے تو خدا کی شفقت کو سمجھنے کے لیے خدا کی عبدی شخصیت عبدی شفقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے شفقت کو سمجھنا ہوگا کہ شفقت ہے کیا عزیزوں انگریزی زبان میں شفقت جو لفظ ہے اس کا بائبل ترجمہ جو ہے ہر جگہ جہاں بھی لفظ شفقت آیا ہے اسے لفظ کیا گیا ہے ایکسکس بی تو یہ لفظ جو ہے لفظ ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ کو ہم اردو میں محبت کہتے ہیں اور پولوس رسول نے پہلا کرنٹیوں تیرا باپ کی چار سے سایت آئے تک اس محبت کو اس لف کو کھول کر بیان کیا ہے اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں میں آپ کے سامنے انگریزی میں اسے پڑھنا چاہوں گا جہاں پہلا کرنٹیوں تیرا باپ چار سے لے کر سات آئے تک وہاں اس طرح سے لکھا ہے آئے تک آئے تک آئے تک it always protects always hope with the truth sorry it always protects always trust always hope always perseveres اور آتھمی آیت کا جو پہلا ہسا صرف وہ ہے love does not fail or love never fail جیہاں عزیزو یہ خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کو بتایا جو پلوس رسول کا ترجمہ ہے love کے حوالے سے جیہاں اور شفقت کا جو لفظ ہے وہ خدا کے کلام میں جہاں کہیں بھی ہم پڑھتے ہیں جہاں شفقت کا لفظ آتا ہے وہاں love اگریزی میں استعمال ہوا ہے اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا محبت ہے جی ہاں خدا کیا ہے محبت ہے اور اس محبت یعنی شفقت میں خدا کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ پنہا ہیں چھپی ہوئی ہیں اس ایک محبت میں خدا کی ساری خوبیاں چھپی ہوئی ہیں اس ایک شفقت میں اس کی ساری خوبیاں چھپی ہوئی ہیں جیسے وہ سابر ہے وہ مہربان ہے وہ حسد نہیں کرتا وہ شیخی نہیں بگارتا وہ پھولتا نہیں کوئی نازیبہ کام نہیں اپنی بہتری نہیں چاہتا جھنجلاتا بھی نہیں ہے بدگمان بھی نہیں ہوتا اور بدکاری سے خوش نہیں ہوتا اور راستی سے خوش ہوتا ہے سب کچھ سہ لیتا ہے سب کچھ سہ لیتا ہے سب کچھ یقین کرتا ہے آپ اس کے ساتھ جو بھی وعدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ اس سے کہتے ہیں خلال میں منت مانتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں وہ کروں گا یہ کروں گی میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں تو وہ آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہے آپ توبہ کرتے ہو وہ آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہے آپ کہتے ہیں میں مجھ سے یہ غلطی ہو گیا یہ گناہ ہو گیا میں آئندہ یہ نہیں کروں گا وہ آپ کی یقین کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے سب کچھ یقین کرتا ہے پور امید رہتا ہے آپ سے کہ آج بھی میرے بھٹکے ہوئے بچے میرے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کی سب باتیں برداشت کرتا ہے دنیا کے باپ تو ایک دم سے گسے میں آ جاتے ہیں لیکن وہ آپ کی سب باتیں برداشت کرتا ہے آپ دیکھیں آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس کے نام پر کفر بکتے ہیں اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اس کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا محبت ہے تو یہ کیوں ہے وہ کیوں ہیں لیکن وہ کیا کرتا ہے سب کچھ برداشت کرتا ہے اور وہ لازوال ہے یعنی وہ ختم ہونے والا نہیں اور اس میں کوئی یعنی زوال نہیں آنے والا خدا باپ میں سو میرے پیادے عزیزو یہ جو انگریزی میں شفقت کا ترجمہ کیا گیا ہے محبت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس سے اور اس سے ہم خدا کو سمجھ سکتے ہیں مگر زبور نویس اس شفقت کو عبدی شفقت بھی کہتا ہے جیانزیزو اس شفقت کو وہ کیا کرتا ہے عبدی شفقت یعنی زبور ایک سو کی پانچوں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہاں لکھا ہے کہ اس کی شفقت عبدی ہے عبدی سے مراد ہمیشہ قائم رہنے والی جس کو زوال نہیں اس کی محبت جو ہے اس کی شفقت جو ہے وہ وہ بدلنے والی نہیں ہے کسی شاعر نے کیا خوب ایک بات کہی ہے کہ جو وقت ہی کو بدل دالے وہ انسان ہیں عظیم وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں تو عزیزو جب ایسے لوگ جو وقت کو بدلنا چاہتے ہیں وہ خدا کی اس خوبی کو لے کر شفقت سے آگے بڑھیں تو وہ بدل سکتے ہیں کیونکہ خدا خود نہیں بدلتا حالات ہمارے لیے بدل دیتا ہے ٹھیک ہے خدا خود نہیں بدلتا حالات ہمارے لیے وہ بدل دیتا ہے عزیزو اس لیے وہ عبدی شفقت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں زبور نمبر ایک سو تین تو وہاں کچھ اور بھی اس میں اس شفقت کے حوالے سے تھوڑا سا اضافہ ملتا ہے اور وہ اضافہ کیا ہے آئیے دیکھیں میرے ساتھ زبور ایک سو تین اور اس کی آٹھ آیٹ سام 103 verse 8 please read with me in english the lord is compassionate and gracious slow to anger abundant in love abundant in love جی ہاں اردو میں اگر اسے دیکھیں تو کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے abundant ہے اس کی شفقت جو ہے محدود نہیں ہے ایک چھوٹا سے کام کے لیے چھوٹے سے حصے کے لیے وہ شفیق نہیں ہے بلکہ اس کی شفقت اس کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو کسی چیز میں میر نہیں کر سکتے اس کو سمو نہیں سکتے جی ہاں بے انتہا محبت جی ہاں اس کی شفقت کیا ہے وہ شفقت میں غنی ہے یعنی وہ بہت زیادہ شفقت دینے والا ہے وہ ٹھیک تو اس لیے کیونکہ اس کی محبت جو ہے وہ بے انتہا ہے اور محبت کرنے والا وہ ایسی محبت کرنے والا ہے یا شفیق ہے جس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا کوئی اس کے مقابل نہیں ہو سکتا سو خدا کے مقدس قوم کے مقدس لوگو یہ شفقت سے بھرا ہوا خدا کائنات کی خوبصورتی ہے وہ کیجئے گا اب ہم خدا کو سمجھنے کی طرف آ رہے ہیں غور سے ان باتوں کو سنے گا کیونکہ میں آپ کو جو بات بتا نہیں جا رہا ہوں ابھی ہم خدا کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے ہم کوشش کریں گے سو وہ اس شفقت سے بھرا ہوا وہ کیا کر رہا ہے یہ ہمیں کائنات بتاتی ہے کائنات کی خوبصورتی موسموں کے اتار چڑھاؤ برکات آفات اور ان کے ذریعے سے وہ ہم سے بات چیت کرتا رہتا ہے سورج چاند ستارے پھل پھول فصلیں پہاڑ سمندر اس کے اندر کے کلی جاندار ہوا کے پرندے دنیا میں چلنے والے جو چرند ہیں چار پہ چلنے والے دو پاؤں پہ چلنے والے ہر چیز جو ہے ہمیں اپنے خالق اس شفیق خالق کی طرف متوجہ کر دی ہے کس کی طرف متوجہ کر دی ہے اس شفیق شفقت سے بھرے ہوئے خالق کی طرف ہمیں متوجہ دلاتی رہتی ہے اور اگر ہم اور تھوڑا گیرائی میں جائے تو کابو سے باہر بپھرا ہوا سمندر آگ اگلتے ہوئے آتش فشاں زلزلے سے کامتی ہوئی زمین اور پھٹتی ہوئی دھرتی اور زمین پر آنے والے بہت سی وبائیں اور ان کو لانے والے بہت سارے وائرسز جو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے بہت سارے جراسیم جن کو جرسومے کہتے ہیں یہ سب خدا باپ کی اس شفیق باپ کے قادر مطلق ہونے کا ثبوت ہے ہم آج تک دنیا کے سائنستان چاہے جتنا بھی دعویٰ کر لیں خدا کی ساری کائنات کو سمجھنے سے اب تک کاثر ہے اس کی ساری تخلیق کو سمجھنے سے اب تک کاثر ہے کیونکہ اگر وہ سمجھ گئے ہوتے تو یہ دنیا کامل کرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن وہ نہیں صرف شفیق باپ جانتا ہے کیونکہ ہم پنانے عیدنامہ میں پڑھتے ہیں کہ جب خدا نراض ہوتا تھا وبا بھیجتا تھا اور جب توبہ کرتے تھے تو وہ وبا موقوف ہو جاتے تھے کوئی ویکسینیشن ہی تیار ہوتے تھے کوئی دعوائیاں نہیں وہاں آئیتے تھے خدا انہیں موقوف کر دیتا تھا ختم کر دیتا تھا بند کر دیتا تھا چھانا عزیزہ یہ اس کے قادر مطلق ہونے کی نشانی ہے اس شفیق باپ کے جو آپ کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے یقین کر لیتا ہے وہ شفیق باپ جو ہے اپنی محبت کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے آپ کو یہ سکھاتا ہے یہ باتیں ہمیں خدا کو جاننے اور اس کے نزدیک لانے کے لیے یہ چیزیں کام کرتی ہیں لیکن کچھ لوگ جنہیں خدا کا کلام احمق کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے نہیں کیونکہ خدا کے کلام میں انگلیش میں اگر ہم کہیں تو کہہ کے فولش سیز ڈیر ایز نو گاڈ چیہاں فولش سیز سینسیبل لوگ جو ہیں وہ نہیں کہتے سمجھدار لوگ نہیں کہتے کہ کوئی خدا نہیں صرف نادان بھی حقیقت لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے اگر آپ ایک سو تین ضبور کو اور زیادہ گہرائی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا خدا ہے وہ شفیق خدا کیسا ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے سوال ہیں نا پھر اگر وہ شفیق ہے رحیم ہے پھر یہ جنگیں کیوں ہیں پھر یہ وہ خدا ہمیں تکلیفوں میں سے کیوں گزارتا ہے پھر ہمیں کیوں بیمار ہمیں کیوں کرتا ہے ایک خدا کا خادم بڑے کلف سے گر گیا سمندر میں اور جا کے نیچے چٹان سے ٹکرایا ہیڈ انجری ہو گئی لیکن فوراں ہی نزدیک کوئی بوٹ تھی جنہوں نے اسے دیکھا اور اسے پانی میں سے نکال کر لے آئے اور امرجنسی کو کال کیا اور اسے ہسپیٹر پر جا گیا اور خدا نے اس کی زندگی پچھا لی جب وہ بچ گیا تو وہ اپنی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا خوشی سے وہ خدا کے نام کو جلال دے رہا تھا تو بیچ میں سے کسی نے کہا کہ اگر خدا تجھے اتنے ہی پیار کرتا تو تجھے گرنے کیوں دیا عزیزو یہ ہے نادانی کا سوال کیونکہ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ خدا نے اس کو گرنے دیا تاکہ اپنا جلال ظاہر کرے بتائے کہ میں قادر مطلقوں میں اس ٹوٹے ہوئے سر کو جو زمین میں پانی میں چٹان میں جا کے لگا ہے اس کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں میں اپنے بندے کو بچا سکتا ہوں اپنے لوگوں کو اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کی مدد کر سکتا ہوں ان ساری خوبصورتی کو چھوڑ کے وہ شخص خدا پہ سوال اٹھانے بیٹھ گیا کہ اس نے تجھے گرنے کیوں دیا عزیزو یہ ہے نادان لوگوں کے کام فولش سیس لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں کیوں مشکل میں ہوں میرا فلان کیوں مر گیا میرے کیوں رشتے دار ایسے ہو گئے میرے بچے کو یہ تکلیفیں کیوں آئیں مجھے میرے روزگار کے لیے مجھے کیوں نہیں مل رہا ایسے سوالات دیں ہیں دل میں تو خدا کے کلام میں سے دیکھیں let's open the bible psalm 103 اور اس کی جو ہے 9 سے لے کر اور اس کی 11 آیت تک ہم دیکھتے ہیں he will not always accuse nor will he harbor his anger forever he does not treat us as our sin deserves پھر سے کہتا ہوں he does not treat us as our sins deserves پھر سے کہتا ہوں اور repay us according to our inequities and then it says for as high as the heavens are above the earth so great is his love for those who fear him so عزیزو بہت واضح صاف خدا کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے اردو میں ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے وہ صدا جھڑکتا جھڑکتا نہیں رہتا رہے گا وہ ہمیشہ غضبناک بھی نہ رہے گا اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا یاد رکھیں اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا یہ ہے اس کی شفقت کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے جس قدر آسمان جتنے بھی اس میں گلیکسیز آ جاتی ہیں سب کچھ اس میں آ جاتی ہیں جتنی بلندی زمین سے ان کی ہے نا اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں عزیزو مسیح میں میرے پیارو آج ہم خدا کی شفقت پر گوھر کر رہے ہیں تو ذرا سوچو کہ خدا کی شفقت یعنی اس کی محبت جو ہے وہ ہم پر اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے نوری سال میں بھی میر نہیں کر سکتے اس کو ناپ نہیں سکتے جی ہاں کروڑ ہمیل جا کے کوئی دوسری گلیکسیز آتی ہے کئی ہزار نوری سال جو ہیں وہ سورج تک پہنچاتے ایک سورج تک لیکن عزیز وہ خدا جو ہے ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ ان ساری گلیکسیز سے بھی اوپر جہاں اسمان وہاں تک جتنا ہمارا فاصلہ ہے اس سے زیادہ وہ شفیق ہے ہاں خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے پھر سے پڑھے دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مالکہ ہے کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں لیکن یہاں شرط ہے یہ اس کی جو شفقت ہے اتنی زیادہ شفقت بیسے تو وہ سب مہربان ہے اپنے سورج کو نیک اوض پر چم کاتا ہے دنیا کی ساری ضرورتیں نیک اوض کو دیتا ہے تاکہ وہ اس کو یاد کر سکیں لیکن عزیز ہو زیادہ جو ہے ابنڈنٹ لی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اس کی محبت ہمیشہ 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 تک قائم جانے والی ہے میں نہیں جانتا کہ آپ نے خدا کو ایک ایسا ہی شفیق باپ پایا ہے کہ نہیں آپ کی زندگی کی تجربات کیا ہے یہ میں نہیں جانتا یا آپ پر کیا کیا آفات گزری ہے یا کیا کیا مشکل وقت گزرا ہے لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ خدا کی شفقت کے سبب سے جو آفات یا برے دن تھے وہ زیادہ تھے یا اس کی شفقت ان ایام میں یا ان مہینوں اور ان سالوں میں وہ زیادہ تھی یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے ضرور سوال کی جگہ اور غور کی جگہ کہ اس کی شفقت زیادہ تھی آپ کے ساری زندگی کے جو دن مہین سال گزرے ہیں یا وہ برے دن آپ پر زیادہ گزرے ہیں ضرور غور کی جگہ اس وار پر سو عزیزو خدا جو شفیق ہے اس سے بھی ضرور باچت کیجئے گا اور ان آفات اور برے دنوں کے بارے میں ضرور خدا سے سوال کریں کہ آپ پر کیوں گزریں اور جو جو باتیں وہ آپ کو انڈیکیٹ کریں جو بتائیں اس کا سبب آپ کے سامنے لائے اسے قبول کر کے خدا سنے بات کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کو ان چیزوں کے لیے جن میں سے آپ گزرے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے ضرور توبہ کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی غلطی نہیں تھی پھر بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ اس آفات میں سے خدا نے آپ کو زندگی اور سلامتی آپ کے بچوں کو آپ کی بیوی کو آپ کے گھرانے کو زندگی اور سلامتی بکشی ایک جگہ خدا ان فرماتے ہے کہ وہ آپ کبھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے اور وہ شفقت میں غنی ہے ابنڈنٹ ان لاو ہے وہ ٹھیک ہے تو اس لیے آئیے ہم آج خدا کے حضور جھک کے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں خدا کی ہاتھوں میں دیں اور اس خوبصورت خاصیت ہے شفیق ہونے کی اس کے بارے میں خدا کا شکر عضا کریں آئیں ہم اپنے سنوں کو چکہیں خدا ہندہ آسمانی باپ تیرا شکر عضا کرتے ہیں تیرے ان تمام بچوں کے لیے جو تیرے کلام کو سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے آج تیرے کلام کی باتیں سنی ہیں ان سب کو میں تیرے حضور اٹھاتا ہوں تو خدا ایک ایک بچے کو اپنے پاک روح سے حکمت اور دنائی دینا کہ وہ کھلی آنکھوں سے کھلے دل سے تیری شفقت کو دیکھ پائیں ہا خدا اپنی کمزوریوں اور اپنی جو نافرمانیوں کے چشمے کو اتارے اپنے باعث چشمے کو اتارے کیونکہ ہم اسے بہت ہیں خدا جو ہم تجھے اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتے جبکہ خدا ہم ہر روز یہ بھی دعا کرتے کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پورتی زمین پر بھی ہاں خدا کاش کہ ہم سچ مچ تیری مرضی زمین پر مانگنے والے میں شامل ہو جائیں آ پاک روح ہماری مدد کر اور خدا کی شفقت کا ہمیں یقین دلا تاکہ ہمارے دل سے خدا باپ کی تعریف اور حمد ہمیشہ جاری رہے اور ہم خدا بیٹے اور خدا رول قدس کے ساتھ مل کر اس کی نام کی تمجید کرتے رہیں ترا شکر ہو خدا باپ کیونکہ تو شفیق ہے تو شافی ہے تو رحم کرنے والا معاف کرنے والا خدا ہے اس لئے تیرے پاس آئے ہیں کیونکہ تو کہر کرنے میں دھیمہ ہے شفقت میں غنی ہے اس لئے تیرے پاس آئے ہیں مقش دیکھئے ساری باتیں جو ہم نے سکھ ہمارے دل پر نقش ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی ہیں اس کے مطابق گزار کر تیرے نام کو اچھا کر سکیں تیرے نام کو دھنی بات کہہ سکیں اور تیرے نام کی حمد سنا کر سکیں اپنے تمام بچوں کو اپنی پناہ میں لے اور خدا مجھ ہی اور میرے بچوں کو بھی اپنی حکمت دانائی سے بھر نہ کہ ہم تیرے مرضی کے مطابق عمل کرتے و اپنی زندگی گزار نہ کہ خدا ہم دوسروں کو سکھا کے خود پیچھے رہ دیں ہماری مدد کرنا سائج تک اللہ یسم سنا سر کے نام سے آمین جی ہاں عزیزو یہی تھا آج کا سبق کہ خدا کو جاننے کے لیے اس کی شفقت کو جاننا ضروری ہے آئیے ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شامل ہوتے ہیں اے ہمارے باپ تجھو اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ آئے تیری مرضی جیسے اسمان پک پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج میں دے جس طرح ہم اپنے قصور واروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سبح چاہ کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تے رہی ہیں آمین برکات کے کلمات میں شامل ہو اب ہمارے خدا انجیس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام امانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین خدا باپ اور بیٹے اور روح کے برکات سب پر نازل ہو سلامتی میں رہیں آمین آخر میں ایک درخواست ہے جو کہ میں ہر دفعہ کرتا ہوں اور یہ ہے جی سی ورل ٹیلویجن کو ضرور سبکرائب کریں اور دیکھیں اور اپنے دوستوں سے بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے شیئر بھی کریں اسی طرح ہمارا جو چرچ کا یوٹیوب چینل ہے کمیونیٹی آف کرائیس چرچ بات کے نام سے آپ اسے ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں انکریج کریں کہ اسے دیکھا کریں تاکہ ہم آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ خدا کی باتیں لے کر پہنچ سکیں خدا آپ سب کبر کر دے خدا من نے زندگی صحت دی تو اگلے سنڈے پھر ملیں گے گاڈ بلیس بائی